ویلکم سٹوڈنٹس آج ہم ون ٹو ون کورسپونڈنس کے کنسرپ کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے دو ٹرائنگلز میں یا دو پولیگونز میں کس طرح سے ون ٹو ون کورسپونڈنس اسٹیبلش ہو سکتا ہے جیسے فار اگزیمپل میں کہتا ہوں ایک ہمارے پاس سیٹ اے ہے اور اس کے ایلیمنٹس ہیں اے بی سی اور ایک سیٹ ہمارے پاس ہے جی دوسرا سیٹ لکھتے ہیں جی بی اور اس کے ایلیمنٹ ہیں ون ٹو تھری اب دیکھیں ان دونوں سیٹ میں ایلیمنٹس کی تعداد برابر ہے اس لیے ان میں ون ٹو ون کورسپونڈنس اسٹیبلش ہو سکتا ہے یعنی یہاں سے ہمیں بیسک جو اس کا کہہ سکتے ہیں نیڈ ہے جو کہ ون ٹو ون کورسپونڈنس کو بنانے میں مددگار ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا چلتا اب دیکھیں جیسے ہی اگر یہ ہمارے پاس ایک سنیپ ایک اے پرسن کی ٹھیک ہے اور اگر میں کہتا ہوں کہ بلکل ایز اٹیز میں ایک اور اسی طرح کی ایک اور جو ہے پکچر بنانا چاہ رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے اس میں مجھے جو یعنی اس میں آئیز ہے اس کی اگر ون ٹو ون کورسپونڈنس لی جائے اس آئیز سے تو وہ ایک جیسی اس کا سٹائل اس کا ڈیزائن ایک جیسا ہونا چاہی اسی طرح یہاں پہ بھی یہ ایک جیسا ہوگا اور اسی طرح جو اس کی جو اگر آپ یہ نوز کا سٹائل دیکھیں ٹھیک ہے اور باڈی کلر دیکھیں اگر اور اگر ہم یہ سب ایک جیسے رکھیں گے بلکل ایک جیسے سیمیلیٹی رکھیں گے ون ٹو ون کورسپونڈنس کے حوالے سے نہیں جتنے ایلیمنٹس اس میں آ رہے ہیں وہ سارے ان کی ون ٹو ون کورسپونڈنس لی جائے اور وہ بلکل ایز اٹیز رکھے جائیں تو بلکل یہ جو ڈائیگرام جو بنے گی ہماری وہ بلکل سیمیلر بنے گی اور سیمیلر بنے گی اور اگر اس میں سائز ایک جیسے رکھیں گے تو وہ کانگرنٹ بن جائے گی بلکل جس طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سنیپ ہے اب یہ کانگرنٹ نہیں ہے یہاں پر سائز جو وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن سیمیلر ہے اور سیمیلر کیوں چونکہ اگر آپ دیکھیں ان کے تھم کا امپریشن ادھر تھم کا امپریشن ایک جیسے آ رہا ہے اس اس fنگر کا آپ دیکھیں اب اس فنگر کو آپ دیکھیں یہ دونوں ایک ہیھ پی ایک ہی رکشن میں جس طرح یہ دور جو آپسمن ایسے بینڈ ہوئی ہے اس طرح ہے اگر ہم دیکھیں اور اس لاشفنگر کو اگر آپ دیکھیں تو اس 도رکشن میں اس فنگر اس اس وجہ سے آگسترکھلہ اکارا رہے ہم آپ ہم کTERращ رہے ہیں تو یہاں سے ہمیں one to one correspondence کا بہت اچھا concept سمجھاتا ہے جیسے اب یہ دو triangles ہیں ان میں one to one correspondence established ہو سکتا ہے اور اس کے لئے جو symbol ہوگا one to one correspondence کا وہ کیا ہوگا جی ہم ایک straight اس طرح سے ایک line segment draw کریں گے اور اس کے دونوں ends پہ ہم اس طرح سے arrows لگا دیں گے تو یہ one to one correspondence کا ہے اب دیکھیں one to one correspondence established کیسے ہو سکتا ہے جیسے for example اگر ہمیں پاس یہ first triangle ہے اور یہ ہمیں پاس جی second triangle ہے اور اب دیکھیں اس میں three sides ہیں جیسے اس کی a b side ہے تو یہاں پر اس کی x y side ہے تو اس کی یعنی sides کو side کے ساتھ اس کی ہم one to one correspondence لے سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم اس side کو دیکھیں جو کہ b c ہے اور یہاں پر y z side ہے اس کی one to one correspondence اس کے ساتھ لی جائے گی اور اسی طریقے سے اس side کی جو کہ ہمیں بے small b ہے اس کی small y کے ساتھ one to one correspondence لی جائے گی پھر اگر یہ congruent ہوتی ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ triangles congruent ہیں اور پلس دوسری بات کی اسی طرح angles کی بھی one to one correspondence لی جا سکے گی چونکہ جساں similar positions پر b کی position پر جو ہے ادھر آپ کے پاس angle آرہا ہے وہ y آرہا ہے اسی طرح c کی position پر جو اس triangle میں angle بند رہا ہے وہ y بن رہا ہے باز کات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں triangle کو rotate کرنا پڑتا ہے یعنی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو angle c ہے اس کی one to one correspondence x کے ساتھ بن بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور a کی correspondence one to one z کے ساتھ اور b کی y کے ساتھ اس کے مطابق پھر ہمیں triangle کو تھوڑا سا rotate flip کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہم نے one to one correspondence دے سکتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ بھی اس triangle میں جو کہ ہمارے پاس a b c ہے اور یہ ہمارے پاس x y z triangle ہے اب ان دونوں triangles میں one to one correspondence قصہ کریں گے ہم دیکھیں فار ایکزیمپل اگر میں پاس a c side ہے اس کی میں one to one correspondence لوں گا کس کے ساتھ جی x y x z کے ساتھ اگر لیتے ہیں تو یہ similar show نہیں ہوں گی اگر ہم y z کے ساتھ لیتے ہیں similar show نہیں ہوں گی یعنی جو direction ہے وہ ایک جیسی نہیں ہو رہی یعنی یہاں پر basic جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دو triangles کو similar یا دو triangles کو congruent show کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں similarities ڈھونڈنی ہوتی ہیں جیسے ہم عام life میں دو objects ہوں ان میں ہم difference ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو books میں difference دیکھ رہے ہوتے ہیں دونوں math کی books ہیں دونوں physics کی ہے اور ایک math کی تو ہمیں difference اگدم سے معلوم ہو جاتا ہے ایسی اب دیکھیں جیسی آپ نے اس diagram کو دیکھا آپ کو difference نظر ہے آپ نے کہا یہ triangle چھوٹی ہے اور یہ بڑی لیکن similar ہیں کس base پر آپ نے angles دیکھے آپ نے دیکھا جو angle یہاں پہ بن رہا ہے 90 degree کا بلکل یہی پہ یہ angle 90 کا بن رہا ہے یہ angle for example اگر 30 degree کا بن رہا تھا یہ angle for example اگر ہمارے پاس 60 کا ہے یہ angle 30 degree کا ہے تو اسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اگدم سے one to one correspondence لے لیتے ہم اور اس کی base کے اوپر اگدم سے analysis کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ جو figure ہے similar ہے یا نہیں جیسے buildings ہوتی ہیں اب ایک building بہت بڑی ہے لیکن وہ similar ہے ایک دوسری building کے ساتھ تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ similar ہے یا نہیں ہے اب دیکھیں پولیگونز کے حوالے سے اگر بات کرتے ہم تو ایک پولیگون میں یہاں پہ بناتا ہوں جو کہ quadrilateral ہے یہ quadrilateral میں نے بنایا یہاں پہ اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ quadrilateral اور ایک اور quadrilateral ہے یہاں پر چلیں جی اس کو میں بناتا ہوں یہ quadrilateral ہے اب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ دونوں quadrilateral جو ہیں وہ آپس میں آپس میں similar ہیں یا نہیں ہیں تو اس کے لئے مجھے کیا دیکھنا ہوگا ان کی corresponding sides کو دیکھنا پڑے گا اور اگر for example میں ان کی corresponding sides کو دیکھتا ہوں جہاں پر چلیں اس کو w لکھ دیتے ہیں اگر میں ان کی corresponding sides کو دیکھتا ہوں اور اس میں مجھے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ a b y z کے ساتھ congruent نہیں ہے یا a b اس کے ساتھ congruent ہے ٹھیک ہے y z کے ساتھ نہیں تھا لیکن corresponding اس کی اگر one to one correspondence لی جائے تو ابھی اس کے ساتھ بھی لی جا سکتی اس کے ساتھ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ بھی اور اگر یہ میچ کرتی تو ہم کہیں گے یہ side اس کے ساتھ congruent ہے یہ والی side اس کے ساتھ congruent تھی ٹھیک ہے ایسی طرح سے یعنی ہمیں ایک similarity ایک comparison کرنے کا جو طریقہ ملتا ہے سمجھ جاتا ہے وہ one to one correspondence جیسے for example چلیں ایک اور example سے بتاتا ہوں میں یہاں پر ایک polygon بناتا ہوں چلیں یہ ایک polygon ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور ایک اور میں polygon یہاں پر بناتا ہوں اور یہ جی یہ ہمارے پاس polygon ہے ٹھیک ہے اب آپ آپ نے جب یہ diagram دیکھی تو آپ ایک دم سے کہیں گے کہ یہ دونوں جو ہمارے پاس polygons ہیں یہ different یہ کیوں different ہے اب اس کی کیا وجہ آپ نے کیسے اس اس نتیجے تک آپ پہنچے ہیں اس کو ذرا سمجھتے ہیں دیکھیں پہلی بات کہ اس میں elements کی تعداد اس میں elements اگر آپ دیکھیں sides کے حوالے سے تو وہ 3 ہیں ٹھیک ہے اور اگر angles کے حوالے سے دیکھیں تو 3 angles بھی آگے 6 elements ہو گئے total جبکہ اس میں 5 sides ہے یعنی ایک pentagon ہے اور 5 angles ہیں یعنی اس کے total elements کتنے ہو گئے 10 کل ملا کے یہ ہو گئے 10 elements تو ظاہری بات ہے کہ یہ equal نہیں یہ ان دونوں کے sets equal نہیں تو پھر ان 1 to 1 correspondence بھی establish نہیں ہو سکتی یعنی comparison ان کا کرنا اور ان کو same کہنا یہ ہمارے لئے possible نہیں ہے یہاں سے پھر آپ نے سمجھا کو similar یا congruent show کر سکتے ہیں